اسلام علیکم جی ہم پہنچ کیونکہ ہیں جی قلعہ مروڑ پر وعدے کے مطابق تو میں نے قلعہ میرگڑ کی ویڈیو سینڈ کرنی تھی لیکن ہم آپ پہنچیں جی قلعہ مروڑ انشاءاللہ اگلی کسی اپیسوڈ میں آپ کو قلعہ میرگڑ بھی دکھائیں گے میرے ساتھ ہیں آج مار محمد فیاد صاحب اور ماسٹر محمد رمضان گل صاحب آئیے ذرا ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں قلعہ مروڑ کو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبائیے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ ہم اس وقت قلعہ کی شمالی دیوار کے اوپر موجود ہیں قلعہ کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تقریباً بالکل ختم ہو چکی ہے کچھ بھی باقی نہیں رہا لوگ اینٹیں تک اکھاڑ کے لے گئے ہیں آپ قلعہ کے مناظر دیکھیں ساتھ ساتھ یہ اندر کے مناظر ہیں میں آپ کو باہر کے مناظر بھی دکھاتا ہوں دیوار سے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ قلعہ کہاں واقعہ ہے اور اس تک آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں قلعہ مروڑ کی تریخی مسجد سامنے ہیں یہ قلعہ مروڑ ہے جی یہ مروڑ شہر کے جنوب مشرق میں تقریباً نو سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اس تک پہنچنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے مروڑ شہر پہنچنا ہوگا اور مروڑ شہر پہنچنے کے لئے آپ چشتیاں سے بھی آ سکتے ہیں براستہ فٹاباس حاصل پر سے آ سکتے ہیں براستہ چھونا والا اور بہاول پر کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں براستہ یزمان اور کڑ والا بنگلہ اگر آپ لوکل پرانسپورٹ پہ مروڑ پہنچے ہیں تو وہاں سے آپ کو چنگچی رکشے آسانی سے مروڑ سے قلعہ مروڑ تک کے لئے مل جائیں گے آپ ان چنگچی رکشوں پہ قلعہ تک آ سکتے ہیں اور آسانی سے واپس بھی جا سکتے ہیں انہی چنگچی رکشوں کے ذریعے اور مروڑ تک ہر قسم کی لوکل سواری آسانی سے آویلیبل ہے یہ قلعہ کی باہر کی عبادی تھی اس وقت یہ عباد میں بنی ہے لیکن اب ختم ہو چکی ہے سامنے کبرستان نظر آ رہا ہے ایک مسجد بھی ہے جو اب ویران پڑی ہے تقریباً یہ بھی ایک برج ہے جی قلعہ کا اب ہم چلتے ہیں جی اس مسجد کی طرف گمبہ دس کی اوریجنل حالت میں موجود ہے جی لیکن نیچے اس کی مرمت کی گئی ہے شاید پہلے وقتوں میں بھی کوئی کی گئی ہے مرمت لیکن نیچے نیچے یہ آج کل پھر دوبارہ انٹیں لگائیں گئی ہیں شاید چند سال پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مفتح لی ابوہ برحمتک یہ آگئے ہیں جی ہم مسجد کے اندر کارے سے لے پی گئی ہے مسجد کو بہت موٹی دیواریں ہیں مسجد کی اس لیے اندر ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے اندر سے بھی گمبہ دس اریجنل حالت میں موجود ہے یہ مہارفیاز جی دیوار کی مٹائی نہ اپنے کی کوشش کر رہے ہیں تقریباً پانچ سے چھے فٹ کے درمیان اس کی مٹائی ہے اب موجود ہوں قلہ مروڈ کی جو ایک تاریخی مسجد ہے اس کے اندر اس مسجد کی تاریخ جو ہے بتاتے ہیں کہ پنترہ سو اٹھاسی با مطابق نو سو چھہتر ہجری یہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی عمر کے حال میں یہی مسجد ہے جس میں اس وقت ہم موجود ہیں یہ اس مسجد کی تاریخ ہے کہ اس مسجد کو یہاں کے قلعہ دار سید نصر اللہ کے کہنے بار میں تہل نامی شخص نے یہ مسجد تعمیر کی گئی اور یہ تقریباً پانچ سے چھے فٹ چوڑی ہیں دیوارے اس کی پانچ فٹ پکی اور مسجد تقریباً اٹھارہ کی قریب قریب اس کا اندرون ہے اور اس وقت ونٹیلیشن کا نظام اس مسجد کا اتنا اچھا بنایا گیا ہے شمالاً جنوباً نظام ونڈوز ہیں یہ ایک میرے پیچھے نظر آ رہی ہے اور یہ کیمرے کے پیچھے ہے تو اس وقت یہاں بہت اچھی حوال لگ رہی ہے ہمیں اب چلتے ہیں کلے کی طرف یہ ہم کلے کے وسط میں آگئے ہیں یہاں پر ایک یہ دربار بعد میں بنائی گئی ہے دربار ٹائپ کی چیز ہے اس کے علاوہ دو عمارات کے جو ہیں کہ باقیات موجود ہیں یہاں اور ایک آپ کے سامنے ہے ان میں سے یہ کچھی اور پکی انٹوں کو ملا کے یہ عمارت بنائی گئی ہے باہر سے پکی انٹیں لگائی گئی ہیں اور اندر سے کچھی انٹیں اس وقت کی جو لکھویری انٹیں کہتے ہیں پتلی پتلی وہ انٹیں لگی ہوئی ہیں ہر طرف یہ کچھ باد میں کمرے بنائے گئے ہیں وہ بھی بری حالت میں کھڑے ہیں یہ ایک برج ہے جی دیوار کا اس کی کچھ باقیات موجود ہیں اور سورج غروب ہو رہا ہے یہ ایک عمارت ہے جی جس کے برامدے کے ستون لکڑی کے بنائے ہوئے ہیں اور آج تک بلکل بہترین حالت میں کھڑے ہیں ان پہ کوئی نقش وغیرہ بھی بنائے گئے ہیں اوپر لکڑی پہ کام کیا گیا ہے کوئی دیکھیں یہ اندر سے کچھی انٹیں ہیں باہر سے پکی انٹیں لگائی گئی ہیں سید ہوئی لکڑی انٹوں والا ہی ہے یہ وہ مزار ہے جی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت علی نے یہ قلعہ فتح کیا تھا اور یہاں پر ان کا پنجائے مبارک لگا ہوا ہے تاریخی اعتبار سے یہ کتنا سچ ہے وہ تو ہر پڑا لکھا انسان سمجھ سکتا ہے ستر کی دعائی میں کہتے ہیں کہ ایک کیپٹن آیا تھا یہاں پتھان تھا تو اس نے یہ سب کچھ ختم کر دیا تھا لیکن مقامی لوگوں نے اس کو پھر بنا لیا ہے دوسری عمارت جو اس قلعے کی موجود ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں کافی حد تک مکمل حالت میں موجود ہے اس کے نیچے ایک تیخانہ منایا گیا تھا اس چیز کی عمارت ہے چھوٹی چھوٹی کوٹھنیاں ہیں تنگ سی رہداریاں ہیں لیکن ونٹیلیشن کا نظام کا خیال اس میں بھی بہت اچھا رکھا گیا ہے بس یہ ایک عمارت ہے جو کافی حد تک چھت سمیت موجود ہے اس قلعے میں یہ بھی لکھویری انٹوسی بنائی گئی ہے مہار فیاض صاحب جی عمارت سے باہر کا منظر دیکھ رہے ہیں سورج غروب ہونے کے قریب ہے یہ وہ فوجی ٹاور ہے یہاں بنا ہوا جو اب فوج نے دیکھ بھال کے لئے بنایا ہے یہ اب ہم جنوبی دیوار پہ آگئے ہیں قلعے کی پورا قلعہ ہم نے کراس کر لیا ہے اور جنوب کی شمال سے جنوب کی طرف آگئے ہیں یہ جنوبی حصہ ہے بلکل سہرہ ہے ہاتھ طرف سے سامنے وہی تاریخی مسجد نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں قلعے کی حالت بہت خراب ہے یہ قلعے کی حالت اس کے بعد ارادہ ہے اب ٹاور پہ جانے کا ہمارا اب ٹاور پہ جا کے آپ سے بات کرتے ہیں اس وقتاں قلعہ مروڈ میں موجود فوجی ٹاور کے اوپر موجود ہیں یہ ہوای منظر قلعہ مروڈ کا وہ سامنے تاریخی مسجد ہے برکی چالو درست ہے ہاں ہے سورج دروہ ہونے لکھ قریب ہے ٹاور پہ جانب ہے ٹاور پہ بید ٹھیک ہوا ٹاور پہ ٹھیک ٹاور پہ اس وقت مارفیہ صاحب اور ہمیں ٹاور کے اوپر موجود ہیں رمضان گول صاحب نہیں آئے جی ہمارے ساتھ وہ نیچے تشریف فرما ہے آپ نے ٹاور سے بھی کلم روڈ کا منظر دیکھا اب ہم پھر نیچے جائیں گے جی نیچے جا کے میں آپ کو قلعہ مروڈ کی تاریخ کے باقے میں بتاؤں گا جی آپ نے قلعہ مروڈ کو دیکھا جی میں نے کوشش کی ہے ہر طرف سے چاروں طرف سے قلعہ مروڈ آپ کو دکھانے کی اب میں ذرا اس قلعہ کی تاریخ پر نظر ڈالتا چلوں تاکہ یہ قلعہ کس نے بنایا کب بنایا آپ معلوم ہو سکیں یہ ہے جی قلعہ مروڈ مروڈ سنسکرت کا لفظ ہے جس کے معنی موت کے ہیں کہتے ہیں کہ چطور کے راجہ کے حکم سے اس کے ایک صوبیدار نے جس کا نام تھکر دیش راج تھا اس نے یہ قلعہ بنوائی تھا اور یہ قلعہ کچھی مٹی سے بنایا گیا تھا جس کو بعد میں کسی دور میں پکی انٹوں سے کور کر دیا گیا یہ ایک مستطیل شکل کا ایک قلعہ ہے جس کی لمبائی آٹھ سو ویس فٹ اور چڑائی چار سو چونسٹھ فٹ ہے اور اس کے چار اترا مستلح پرج بنے ہوئے ہیں چٹ برادری کی تاریخ اس کا کچھ اور بتاتی ہے مروڈ کی تاریخ چٹ جوئیہ برادری کی ایک شاخ کلہاری کے ساتھ ملتی ہے چھک کر دیش راج کلہاری نامی ایک شخص تھا جس نے بارویں صدی اسوی کے شروع میں کہیں اس قلعہ کی بنیاد رکھی تھی تیرہویں صدی کے شروع میں اس پورے علاقے میں کلہاریوں کی حکومت تھی اور ان کے راجہ کا نام اس وقت بھائی پال تھا اور اس وقت اس ریاست کے دار اور حکومت یہی گوڑ مروڈ ہوا کرتا تھا جہاں پہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں بھائی پال کی حکومت کے دوران ہی ہندوستان کی ایک طاقتوار ریاست حسار کے صوبے دار نے یہاں کلہاریوں پر حملہ کیا اور ان کو اس پورے علاقے سے بدخل کر دیا بھائی پال یہاں سے بھاگا اور کیتھوڑ کے مقام پر جا کر اس نے قلعہ تعمیر کیا اور وہاں پر اپنی ریاست قائم پھرنے کی کوشش کی تو اس علاقہ وہ علاقہ کوٹلا پٹن نامی ایک عمد کے زیرے سایا تھا تو اس وقت کے کوٹلا پٹن کے راجہ نے کلہاری برادری پوری کی پوری کو گریفتار کر لیا کتنا عرصہ گریفتار رہے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا لیکن جب اس راجہ نے کلہاریوں کو ازاد کیا تو وہ وہاں سے راجستان چلے گئے اور راجستان کی علاقہ دیدوانہ میں جا کر آباد ہو گئے کلہاریوں کی تاریخ وہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے لیکن بارہ سو پچاس کے قریب یہاں پر ایک مسلمان جرنیل منحاج الدین سراج نے آگے جمزہ کیا اور پھر اکبر کے دور حکومت میں یہ علاقہ اچھ کے گورنر کے زیر انتظام آگیا جس کا نام نصیر الدین کا وچہ تھا اس وقت یہ کلہ فوجی چھامنی کی شکل اختیار کر چکا تھا جہاں پر دو سو گڑسوار اور ایک ہزار پیدل فوج رہا کر دیتا کہتے ہیں کہ ستارہ سو چالیس میں جس المیر کہ راجہ نوا مبارک خان نے اس کی لئے کو فتح کیا تھا اس کے بعد کافی دلاش کے بعد بھی مجھے اس کے بعد بھی تاریخ نہیں مل سکی آخری ذکر جو آتا ہے وہ اس تارہ سو چالیس میں جس المیر کے راجہ نوا مبارک خان کے حوالے سے آتا ہے کہ اس کی فوجیں یہاں پہنچی تھیں اس کے بعد کہ حوالے نہ پید ہو گئے ہیں یہ برمیٹ انہوں نے میں کم از کم نہ رہا ہے انشاءاللہ آپ نے آج فورٹ مروٹ کلہ مروٹ یا گورٹ مروٹ کا وزٹ کیا انشاءاللہ نیکسٹ کے لئے ہمارا جو ہے وہ جام گھڑ ہے انشاءاللہ نیکسٹ جام گھڑ ہے آپ کو لیکھ چلیں گے اس کے بعد پھر مر گھڑ حوالے کے محابے کے آس